السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو عروہ حسین اور فرحان سعید کی طلاق کے بارے میں مکمل تفصیلات فرام کریں گے اور آج کی اس ویڈیو میں عروہ حسین اور فرحان سعید کے مداہوں کے لیے ایک گوڈ نیوز بھی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کلاس میں سبسکرائب کر دیں تک کہ آنے والی ویڈیوز بھی بہ آسانی آپ تک پہن سکیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے عروہ حسین اور فرحان سعید کی طلاق کی خبریں گردش میں ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بتائی جانے والی تمام تفصیلات کافی زیادہ ریسرچ کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نیوز سب سے پہلے ڈیوہ میکسن پاکستان کی طرف سے ریویل کی گئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ فرحان سعید اور عروہ حسین کے پی آر سورسز کے ذریعے سے یہ خبر ان تک پہنچائی گئی ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ دونوں میں کچھ ایسے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے دونوں میں سپریشن ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک فرحان سعید اور عروہ حسین نے پرسنلی اس خبر کو بریک نہیں کیا اور نہ ہی ان کی فیملی کے کسی آتھینٹک پرسن کے طرف سے اس خبر کو بریک کیا گیا ہے ان کے علاوہ عروہ حسین کے فادر مختوم چہدری نے بھی کومنٹس کے ذریعے سے اس بات کو تھوڑا بہت کلیر کرنے کی کوشش کی تھی کہ دونوں میں سپریشن نہیں ہوئی اور دونوں سٹیل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ طلاق کی خبر آنے کے بعد فرحان سعید نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جتنے بھی پوسٹ کی ہیں عروہ حسین نے ان تمام پوسٹ کو لائک کیا ہے جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دونوں کی میوچل ریلیشنز ابھی تک ٹھیک ہیں کیونکہ اس سے پہلے شو بیز انڈسٹری کی کوئی بھی طلاق اتنے خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئے ان کے علاوہ کچھ دن پہلے ایک نیچی نیوز چینل نے فرحان سعید کا انٹروی لیا اور اس انٹروی میں بھی فرحان سعید عروہ حسین کی کافی زیادہ تعریف کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ فلم ٹیچ پٹن کی پروڈکشن میں عروہ حسین نے ان کا کافی زیادہ ساتھ دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مزید عروہ حسین کے ساتھ کام کریں یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ فرحان سعید اور عروہ حسین کی فلم ٹیچ پٹن ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ لاکٹ آن کی وجہ سے اس کی ریلیزنگ ڈیٹ کو ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا اس فلم میں دو لیڈنگ سٹارز فرحان سعید اور فیروز خان ہیں تو یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں اداکاروں نے اس فلم کی پرموشن کیلئے پبلسٹی سٹنٹ کیا ہے لیکن فیروز خان کے بارے میں شورلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی طلاق نہیں ہوئی کیونکہ ان کی سیچویشن کافی چینج ہے لیکن فرحان سعید اور عروہ حسین کے بارے میں یہ ساری باتیں جان کر ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کی طلاق کی خبر یا تو فیک ہے یا پھر پبلسٹی سٹنٹ ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عروہ حسین کی والدہ رزی مختوم نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ دونوں اپنی شادی کی چوتھی سالگیرہ جو کہ سولہ دسمبر کو ہے ایک ساتھ دھوم تھا ہم کے ساتھ منائیں گے اور یقیناً سولہ دسمبر کو ان کی ویڈنگ انیورسٹری پر عوام کی کنفیجن بھی کلیر ہو جائے گی لیکن سب کی دعا تو یہی ہے کہ دونوں کی سپریشن نہ ہوئی ہو اور دونوں خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہے آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی خاص طور پر عروہ حسین اور فرحان سعید کے مداہوں کے لیے آج کے ویڈیو کافی زیادہ سپیشل تھی تو ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ